اسلام علیکم کوکنگ و جویریہ میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ہم بھی الگ کرم سے بلکل ٹھیک ہیں آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں پھول گوپی تو پھول گوپی بنانے کے لیے یہاں ہم نے لیے ہے ایک گوپی اس کے پھول ہم نے ایسے الگ الگ کر لیے ہیں یہاں ہم نے ون ٹیبل سپون لیسن پیسٹ لیا ہے اور میں میں یہاں ہے بھی ہریک ہری مرچ میں میں ہم نے کھوٹ لیا ہےۑ۲ vitun ۶ مرچ میں چپ لیا ہے اس پیسٹ då ہم نے ایڑھ ریوں جانے pousکر کھول دیا ہے ٹو ٹیںٹ سپوں زیرہ سپوں پیشیلی کے لیے ہیں ایک کر سک کا تводیں ہم نے کیا ہے اسیلا پیشلت سے ہوا نہیں ہے پیشل کر نمک晚上 میں پہلے ہیں تھیے برکتiin我们 معافی ریächlich مرچوں کے сложند ہم نے 2 تھیہیں ہے اور مرچوں سے کھوٹے ہوگا اس میں ہم نے چار گلاس پانی ڈالا ہے اس کے نیچے ہم فلیم آن کریں گے اور جیسے ہی پانی تھوڑا سا گرم ہوتا ہے ہم اس میں گوپی ایٹ کریں گے گوپی کیونکہ باد ہی ہوتی ہے تو ہم اس کو ایک جوش دیں گے پھر ہم اس کو تڑکا لگائیں گے اس میں بابلز بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں گوپی ایٹ کریں گے تو گوپی ہم نے اس میں ایٹ کر لیے ہیں جیسے ہی اس سے ایک سے دو جوش آئیں گے ہم یہ پانی آؤٹ کر دیں گے اور گوپی کو ہم تڑکا لگائیں گے یہاں گوپی کو جوش آنا شروع ہو چکا ہے اس کو ویڈ کرنے سے ہو گئی ہے کہ اس میں جتنا بھی بادی پن ہے وہ سارا نکل جائے گا اور یہ دل پر بوجھ نہیں ڈالے گی اسے اچھے سے جوش آ چکا ہے اب ہم اسے اتار لیں گے چھان لیں گے اس کو ہم نے اسے چھان کر نکال لیا ہے چھننے میں تو اب ہم اس کے لیے تڑکا ریڈی کرتے ہیں یہاں ہم نے ایک کڑا ہی لے لیے اس کے نیچے ہم فلیم آن کر دیں گے فلیم ہم نے آن کر دیا ہے اب ہم اس میں آئل ایٹ کریں گے آئل بھی ہم نے ایٹ کر دیا اس میں یہاں آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں لیسن اور ہری میں چیٹ کریں گے ہم نے اسے چھوڑ کر دیا ہے یہاں لیسن کا کلار چینڈ ہو چکا ہے اب ہم اس میں تماؤٹر کریں گے تماؤٹر ہم نے اس میں آئٹ کر دیا ہے جیسے ہی تماؤٹر تھوڑے سوپ ہوتے ہیں ہم اس میں گوپی آئٹ کریں گے یہاں تماؤٹر تھوڑے سوپ ہوتے ہیں اب ہم اس میں گوپی آئٹ کریں گے گوپی بھی ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے یہاں ہم نے گوپی کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں سپائسز ایٹ کریں گے ہم اس نے سوپ کا دنیا ون ٹیبلئی سپون ہم اس میں سماع کریں گے ون ٹیبلئی سپون ہم اس میں ٹیبلئی سپون ہم اللہ میں آمکھے ایٹ کریں گے اس میں اسے کھبریں گے اب ہم اسے ایسے ہی پکھائیں گے اس کو نٹ رکھنا ہے اس کو دککر نہیں رکھنا ہے اس کو بس آپ نے اچھے طریقے سے بھونتے رہنا ہے تو یہ تیار ہو جائے گی گوپی ہماں اچھے تیار ہو چکی ہے ہم نے اچھے اچھے سے بھون دیا ہے آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے گل چکی ہے اب ہم فرائم آف کریں گے اور 1 ٹیبل سپون ہم سوکا دھنیا اس کے اوپر ڈالیں گے اس سے اس کی خوشبو بہت مزیدار آتی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے ہم نے یہاں ڈش آؤٹ کر لیا ہے یہ ہماری ڈش آؤٹ کر لیا ہے یہ ہماری ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے پر تھوڑا سا ہرا دھنیا ایٹ کریں گے آپ کو ہماری آسان سی ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ نے ہمیں کمنٹس بوکس میں ضرور بتانا ہے اگر آپ کو مائٹمانتا ریسپی اچھی لگ رہی ہیں تو آپ ہماری چنل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں پہلا آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیا کریں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی محمد و قصائے میں رکھیں اپنی زومان میں رکھیں آمین سم آمین مجھے دیتی اجازت اللہ حافظ